اگر آپ جوان اولاد کے سامنے اس کی ماں کو مارو گے تو رییکشن وہی ہوگا جو سالیس کا تھا السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک تو این ای ریویوز ڈراما سیریل گیر کی اپیسوڈ پر ریویوز دیں گے پہلے تو میرا ایک سوال ہے اب جتنے بھی ڈرامے آ رہے ہیں ان میں تقریباً ستر پرسنٹ جو شادیاں ہیں وہ زبردستی ہیں کوئی لڑکا نہیں کرنا چاہتا کوئی لڑکی نہیں کرنا چاہتی یا کبھی دونوں ہی نہیں کرنا چاہتے پھر ان دونوں کو محبت ہو جاتی ہے اور اینڈ میں وہ ہیپی اینڈنگ دکھا دیتے ہیں اس طرح کے ڈرامے بہت زیادہ بن رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی یونیک چیز آنی چاہیے جیسے کہ دنیا پور ہے اقتدار ہے اس طرح کی کوئی سٹوریز آئیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں دوبارہ اپنے ڈرامے پر واپس آتے ہیں گیر پر توکیر اور تہذیب لڑ رہے ہیں توکیر تہذیب کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے سالیس آگے اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری ماں کو مارا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا ایک بچہ ایک جوان بچے کے سامنے آپ جو ہیں اس کی ماں کو مار رہے ہیں تو سیریسلی وہ آپ کو مارنے کی ہی بات کرے گا اور اگر وہ آپ کے مو پر نہیں کہہ رہا لیکن اس کے دماغ میں یہ بات ضرور چلتی ہے کہ میں اپنے باپ کو جان سے مار دوں گا اگر اس نے میری ماں کو مارا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک باپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے ایٹلسٹ اپنی بیوی سے تمیز سے بات کرے کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کی ماں بھی ہے اور بچے اپنی ماں کو لے کے بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں سے اپنا رشتہ اچھا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ اچھا ہو فرجات کو تھوڑا سا اپنی گلتی کا احساس ہوا اگر میں یہ کہوں گی تو بہت زیادہ گلت ہو جائے گا کیونکہ اسے بلکل بھی احساس نہیں ہے وہ کیا کرے بیٹا ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اگر اس کے اندر سکون ہوتا شانتی ہوتی تو اس طرح کا معاملہ بلکل بھی نہ ہوتا نہ تو سالی شفا کو بچانے کے لیے وفا سے نکاح کرتا نہ ہی شفا جھوٹ بولتی اور فرجات اور وفا کی محبت بھی زائع نہ ہوتی ڈرامے میں مجھے عورت بڑی مجبور دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وفا بھی کچھ نہیں کر سکی سچ بول رہی تھی اس کے باوجود بھی کسی نے یقین نہیں کیا شفا مردوں سے بچنے کے لیے اس نے جھوٹ بولا سالیس کی مرضی تھی اس لیے وفا سے نکاح ہو گیا سالیس نے اپنی مرضی سے جھوٹ بولا فرجات نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا اپنی بہن پر گسا ہوا گن اٹھائی اور جو کچھ بھی تماشا کیا اس میں فرجات کی ہی مرضی تھی کسی نے بھی نہیں کہا تھا سالیس نے جھوٹ بولا اپنے لیے شفا کو بچانے کے لیے بولا لیکن مجبور تو وفا ہی ہوئی نا مجبور عورت ہی ہوئی تہذیب مجبور ہے کیونکہ نہ تو وہ اپنے ہسمن کے خلاف جا سکتے ہیں نہ ہی اپنے باپ اور بھائیوں کو چھوٹ سکتی ہیں زمین جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ خونی رشتے ختم ہونے پر ہیں لیکن زمین جو ہے وہ رہنی چاہیے زمین کا پتہ نہیں کیا چار ڈالنا ہے خونی رشتے جو ہوتے ہیں وہ اصل چیز ہوتے ہیں لیکن اس بات کو ہمارا معاشرہ نہ تو ایکسپٹ کرتا ہے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس پورے ڈرامے میں جو سروائیول ہے وہ صرف اور صرف عورتوں کا ہے ناظرین ڈرامے کے ریلیٹڈ یہ میرا جنرل پائنٹ اف یو تھا جو آپ کے نظریے سے مختلف ہو سکتا ہے آئی ہوپ کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہوں گی مجھے دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ